موسیقی 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 سرکانی بورے کے ہاں جی پانی بورسٹ لو آرہا ہے ہم نے دو دن ہوگے پانی نہیں بھر پانی کے بورس کیسے ہم پرکٹکٹا کے پہرے بین بھائیو سپٹکٹا کے اسے پوشنے پولوں کی طرح مسکراتے رہے اور پانی کے بورے کے پھر تو ایشو بنا ہوئے مسئلہ بنا ہوئے کہ وہی پھر اس کا میرا خیال ہے کہ جو اندر پہب اترہا تھا پھر وہ ڈیمیج ہوئے کیونکہ پانی جب لگا ہو پچھنے میں ویڈیو روکتی ازان ہو رہی ہے اچھا ازان کے بعد وہ اپنے ساتھ شیئر کرتی تو ایرس ازان کی وجہ سے میں نے ویڈیو روکتی تھے پانی کا پھر پروپلم ہوئی ہے ازان کی وجہ سے ہم نے اپنی ویڈیو روک لیتی اور پانی کا یہی ایشو ہو ہوئے کہ جی اپنا دوبارہ سے پھر وہی لگتا ہے مجھے کہ پہب کے اندر مسئلہ ہو پہب کل اندر اترتا اگر یہ لوگ کمرشل ہیں کمرشل مطلب کہ یہ سرطاری بور ہے تو لوگ جو ہے اس کو خوب دبا دبا کے آگے سے موپے پائی پہ ہاتھ رکھ کے گھاڑی ہماری یہ دھوتے ہیں تو اس سے وہ بور کا جو اندر انہی پائی پہنا وہ ڈیمج ہو جاتا ہے ڈیمج ہوتا ہے تو پھر وہ جب ہم لگاتے ہیں یہ کوئی بھی لگاتا ہے تو پہلے مٹی آتی ہے پھر پانی کا پریشر بالکل کم تو اوپر تے ٹنکی پہ نہیں چھواتا ہے کافی دیر تک ہم لوگ لگا کے رکھاتے ہیں پہلے ہماری یہ جو گھر کی ٹنکی یہ بیس منٹ میں ٹوٹلی بھر جاتی تھی ابھی یہ گھنٹہ بھی میں لگاؤں تو پانی نہیں بھرتا ہے اس لیے ہم نے دو دن سے لگایا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ بور نہیں لگا رہے ہیں نہیں بھر رہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سوکے پڑے ہیں پھر ہمارے کو پانی کا مسئلہ ہو گئے نہیں لگا رہے کیونکہ اتنی دیر لگا کے بس مشکلات تو ہے آپ سے پہلے بھی شیئر کی باتیں دوبارہ شیئر کر رہے ہیں کہ بہت مشکل کی زندگی ہے یہاں پہ جو گزر رہی ہیں گزر رہے ہیں آپ لوگ کو صحیح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تھوڑی سی سہولیات تو ہو نا وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑی سی فائنینشلی آپ سٹرونگ ہوتے ہیں سٹرونگ کا کیا اس پاکستان میں کیا سٹرونگ ہونا ہے یہی ہے کہ دو ٹائم کی بندے کو روٹی خسلاس مل جائے اللہ کے حکم سے اور کھانا پینا اس کا اچھا ہو جائے میں نے گل بھی آپ کو ساتھ شیئر کیا کہ ایک ٹائم آپ سب سے بھی بنائیں پانی بجلی گیس جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ یہاں پر بلکل بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو کتنے سال ہو گئے کہ ہمیں پانی کا ہمارے ساتھ ایشو رہتا ہے گیس کا مساد ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے پانی کا تو بلکل حال ہو گیا اپنی محنت کر کے پائی پچھائے آپ سب پوچھ کر بھی دیا اور اب یہ اس طرح ہو گئے کہ دو دن سے ہم نے پانی نہیں لگایا یہ اگر اپنا چھوٹا سا دو مر لے کا ڈیڑھ مر لے کا اپنا گھر ہوتا ہے چھوٹا سا آپ کا اپنا بہر ہوتا ہے آپ کی اپنی بجلی ہوتا ہے اس طرح آپ نے use کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ سب آپ کی حتمت ہے انسان کے تو وہ اب یہ چیزیں نہیں آپ پرائی چیزوں کے پر مطلب ہے انسان پر کچھ نہیں کر سکتا دیباس ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو بس اسی لئے آپ سے شیئر کرتے ہیں تو پھر دیکھیں ہمارے پانی کا مسئلہ بن گیا اسی لئے ہم لوگ ساری آپ سے جو اپنی باتیں شیئر کرتے ریکویسٹ کرتے کہ آپ لوگ ہمارے پیمیلی میمبرز آپ کے ساتھ بات شیئر کرتے کرنی پڑتی ہے کرتے بھی ہے چلے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کرنے کے دیکھتا ہوں میں جاتا ہوں کیا کچھ پکانے کو کیا کرنا ہے دیکھیں شام کے لئے مشکل ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رسپی شیئر کرنی ہوتی دیکھیں آج کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ سب شیئر کریں جی تو میں بھی ہسپٹل جانے لگی ہوں کیونکہ پتا چلا ہے کہ میری خالہ کی بیٹی ہے میری بہن ہی ہے بڑی بہن ہے تو وہ بہت بیمار ہے تو ان کو دیکھنے ہسپٹل جا رہے ہیں دیکھیں انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے تو ابھی بس میں ہزبنٹ جا رہے ہیں بیٹی کو باجی کی طرف چھوڑیں گے باجی بھی ساتھ جائے گی تو ابھی ہم لوگ ہسپٹل جا رہے ہیں پھر وہ ہاں سے آتی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ہوا کرنے کہ وہ جلدہ جلدہ ٹھیک ہو جائے تو وہاں سے آ کے پھر میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں جو ابھی باقی کی جو رہ جائے گا وہ بھی سب آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتی ہوں ابھی دیکھیں وہاں جاتی ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے تو کیونکہ ہسپٹل یہاں سے دور ہے پہلے ہم باجی کے گھر جائیں بچی کو وہاں چھوڑیں گے پھر باجی کو لے کہ ہم لوگ بیارٹی میں جائیں گے کیونکہ بائیک پہ نہیں جا رہے ہم لوگ تو پھر وہاں سے آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی پشاور میں جتنے ہسپٹل جو پڑے ہسپٹل ہیں وہ سب تقریبا پشاور سے سمجھ لیں کہ بائر ہی ہے ایک طرح کتنی دور ہے یہ سہولہ تھے کہ بیارٹی کی سہولہ تھے کہ بندہ وہاں سے صدر سے بیٹھ کر تو وہ جیسے ہوش میں نہیں تھی ان سے بات نہیں ہوئی لیکن دیکھا ہے کہ چلے کچھ بہتر ہے آپ لوگوں نے بھی ان کے لیے دعا کرنی کہ جلدی سے سہتیاب ہو جائیں تو بس آئی ہوں تو بس بیٹی کو وہاں سے لے باجی کی طرف بیٹھے وہاں چائے بہرہ پیئے تھوڑ سی بات بہرہ کر رہے تھے ٹائم کو بتا نہیں چلے آپ جلدی جلدی آئیں آپ چیزیں میں جیسے میریٹی تھی پرس بیٹی کی رسیدیں کارڈ تھا نہیں کارڈ جو تھا وہ بیٹے کے پاس تھا اس کے پرس میں تھا نہیں تو کارڈ نہیں مرنہ کیو یہ بیٹی کہ ہم لوگوں کے یہاں سفر ہے تو وہاں اس طرح کی ٹکٹ لینے پڑتے ہیں تو بس ابھی بلکہ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہاں بیٹی کو چھوڑا تو میں نے کہا پکانے کے لیے کچھ لیا کہ جلدی سے جو چیز جلدی بن جائے کہ ٹائم نہیں یہ ٹائم بہت زیادہ ہوگی ویڈیو میں بھی پھر دیر ہو جاتی ہے تو بس جو کچھ یہ لاتے ہیں جو پکاؤں گی وہ اب میں پھر آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں بس ابھی تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں پھر ریسپی بناتی ہوں آپ کے ساتھ یہ تو بھی ابھی میں آپ کے ساتھ جھٹ پٹ بننے والا چکن کا سانن ہے دہی چکن کا وہ شیئر کرنے لگی بس یہ ہے کہ دیر ہوگی تھی تو میں نے کہا جو ایسی چیز لے کر آئیں کہ جو جلدی بن جائے تو یہ توڑا سی چکن نہ آئے ابھی میں اس میں لسن ہے اور سابس میرچ ہے اور یہ کالی میرچ ہے اور زیرہ میں نے ڈالے اسے اوٹوں کی پیاز ابھی بارک بیسی میں ہی کاٹ دیتی بس آج جلدی جلدی کر رہی ہوں آئل میں نے پہلے رکھ دیا تھا جب لک یہ پیاز براؤن ہوں گے تب لک میں مسالہ تیار بسرہ کر لوں جب لکھ ٹائم دی رہے پھر ویڈیا بھی آپ کو ٹائم سے مل جائے گی ورنہ دیر ہو جاتی دو دن سے ٹائم سے ہو رہی تھی آئے تھوڑا سی دیر ہو جائے گی تو سی پیاز ڈالتی اور جب سے مسالہ کھٹتی اس میں یہ درک لکھتا حیرہ جس میں مسالہ میں نے بھی سکتا ہے یہ تارہ میں شامل کر دوں گی اور اس میں چکن ڈال کے میں سرائی پڑی اس میں چکن ڈال کے اس میں چکن ڈال کے اس میں چکن ڈال کے اچھے سے میں بھونوں گی آج تھوڑی تیز کرتی ہوں اس میں نمک شامل کروں گی جلدی بن جاتی ہے چکن ڈال دل میں ڈال کی اسے چکن ڈال کے دل میں دل میں ٹھے چکن ڈال کے دل میں دل میں چکن ڈالے میں مینزے اس میں اس میں دل میں ڈالی میرے لگ اس میں مسالہ نہیں جائے گا اس میں مرچ سے موجود ہے میں اپنے مغرم سکتا ہوں میں اپنے دار سے پھلیں اکانے کے بعد اب دائی میں ملچوں کے ساتھ بھولیں ہم سکتا ہوں اے اچھے سے کھوئی ہے ملچوں میں ملچوں میں پانی کھولیا میں نے کہا ہے?! ملچے ہی جل کے بونا میں پانی سکتا ہوں ملچوں میں آخر سکتا ہوں ٹرماتر میں اس میں نہیں ڈالیں پھر اس کو بھونتی جاؤں گی اور اس میں دری ڈالتی جاؤں گی اب بھونتی جاؤں گی بہت مزے گی بنتی ہے جڑ پڑ بن جاتی ہے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے چکن کا جسو دیکھیں اس کوئل اپر آگے اس میں اچھی سکھوں گے اس کوڑا سے ڈالوں گی ڈھنیا یہ بھونہ بھونہ ہی بنتا ہے سالن بہت مزے گا ہوتا ہے ابھی صرف میں نے ہزبن نے اور بیٹے نے کھانے کچھے بیٹے کے لیے سوپ بھنگاؤں گی اس کا زلہ بہت بھوکر ہے اس نے کھانا نہیں روٹی اس نے کوڑا سے ہی سالن بنایا میں نے چینے بھاس بھی ہمارے کا ہوجے چندی سے پیرانوی بھرہ مسالہ مزے دار سا دہی ٹکن کا سالن تیار چولہ بن کرنے کے بعد اس کی رنگت زبردست ہوئی ہے یہ بنتا بھی بہت مزیک ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا بس میں اپنی ویڈیو کا بھی اڈھیوں کرتی ہوں اٹھا میں نے یہ ساتھ رکھ لیا کہ ایسا بھی نہیں ہے میں خوٹا پھر ٹروٹی ڈالتی ہوں اور دیر ہو جائے گی تو اس لئے میں نے کہا ویڈیو کا اینڈ ہی کرتی ہوں تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ میری خزن کے لئے جلد سے جلد سے دیا ہو کہ وہ اپنے گھر واپس آ دیں اپنے بچوں میں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو بس جلدی جلدی میں بنی ہے اور کئی سے آج ہو تو ویسے انسان کو تھکاوٹ ہوتی اس لئے میں نے کہا جلدی جلدی سے بن جا اور یہ سالن بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ روکی کے واسفہ بلکل اگنور کرنا اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت تنگ آئے ہیں ہم لوگ رات کو بھی ایک دو بجے اتنا شدید ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی حدی نہیں ہے تو بہت تنگ کر رہا ہوں روکی نے بھی بس کیا بولیں بس کچھ کہا نہیں سکتے ہم لوگ مجبور ہیں اور جو نئے آرے ہیں تو پیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں پھر کل آپ سے ملیں گے اچھی ویڈیو میں جب تک اپنا رکھے گا بہت سا خیال اور ہمیں رکھے گا اپنی دعا میں اللہ حافظ